ہلو ایبریون گوڈیوننگ اینڈ بیلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ رازدین ٹیوزڈے اور آج ہے گنیش چطورتی تو آپ سبی کو گنیش چطورتی کی دھیر ساری سب کامنا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سام کے چھے بج رہے ہیں اور میں آگئی ہوں کچن میں تو یہاں پہ میں بنانے والی ہوں بھگوان کے لیے پرساد تو آج میں گنیش جی کے لیے پرساد بنا رہی ہوں اور میری سوسائٹی میں گنیش بھگوان آئے ہوئے ہیں تو بس ان کے لیے میں پرساد گھر سے بنا کے لے کے جاؤں گی تو میں یہاں پہ آسان سی مٹھائیاں بنا رہی ہوں جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو میں سب سے پہلے بنا رہی ہوں ناریل کے لڈو تو یہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے دودھ اور دودھ کو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے فل کریم دودھ لیا ہے اور دودھ کو بوائل کریں گے تو جب تک یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے تب تک میں ناریل کو بھون لیتی ہوں تو یہ کوکونٹ پاوڈر ہے جو مارکٹ میں آسانی اگر آپ کے پاس کوکونٹ پاوڈر نہیں ہے تو آپ سوکھا ناریل کو کدکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا تھا لگوک آدھا چمچ اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے کوکونٹ پاوڈر اب اس کو بھون لیں گے تو بلکل دھیمی آج پہ اس کو بھوننا ہے تو کوکونٹ پاوڈر کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم دھیمی آج پہ بھونیں گے اور یہ دیکھئے کوکونٹ پاوڈر بھون گیا ہے تو یہ بہت جلدی بھون جاتا ہے ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہوتا ہے بس تھوڑا سا ہی بھوننا ہوتا ہے تو ادھر کوکونٹ پاوڈر بھون گیا ہے اب تھوڑا سا ملک کو بھی چلا لیں گے تو اس کو چلاتے رہیں گے نا تو یہ جلدی سے بھون ہو جائے گا اور ملک کو ہائی فلیم پہ ہی بھون کریں گے جس سے اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہی رہے اگر ہم اس کو دھیمی آج پہ بھون کریں گے تو اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے لڈووں میں اور اس کو آدھا کرنا ہے ملک کو جب تک ہی آدھا نہ ہو جائے جب تک ہم اس کو بھون کرتے رہیں گے جیسے کہ دو کپ دودھ ہے تو ایک کپ ہی رہ جائے ہمیں اتنا ہاں بھون کرنا ہے تو یہاں جب تک دودھ بھون ہو رہا ہے تب تک میں بیسن کو بھون لیتی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بیسن کے لڈو فعیت میں تک میں نے بیسن لے لیا ہے І reckon شاہاں میں ملکاؤیں 5 دیں گے نا تو یہ بہت جلدی بھون جائے گا پھر اتنے تیسٹی لڈو نہیں لگتے ہیں تو ہم اس کو بلکل دھیمی آج پہ بھونتے رہیں گے اور کنٹینیو اس کو چلاتے رہنا ہے اور جیسے جیسے ہی بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے اور بس اس کو اسی طرح سے دھیمی آج پہ بھونتے رہیں گے اور یہ دیکھئے جب بیچ بھون جائے گا نا تب اس کا گولڈن سا کلر ہو جائے گا اور بڑھیا سی خسبو آنے لگتی ہے اور یہاں بیچ بھون گیا ہے اب میں اس میں ملا رہی ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے بلکل تھوڑا سا تاکہ کلر اچھا آ جائے لڈووں کا تو یہ ایلو کلر ہے اس لیے اتنا زیادہ کھل کے نہیں آ رہا ہے تو ادھر بھون گیا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اور اب میں بنا رہی ہوں یہاں پہ ناریل کے لڈو تو جو میں نے دودھ بوائل ہونے کی رکھا تھا وہ آدھا ہو گیا ہے تو میں نے چینی racial اور drugiej up میں لائے تو ایک بار میں acceleration نہیں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے چینی ڈالٹے جائیں گے تو تھوڑا pem gehört اور اس کو ضائیں گے اور جب چینی پوری بھول جائے گی پھر پھر چینی ڈالیں گے ۔ تو اس طرح ٹینی ڈالیں گے پانی نہیں چھوڑے گی ملک ہے وہ گیلا سا نہیں ہوگا تو یہاں دیکھیں چینی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور جو ملک ہے وہ بھی تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ملائیں گے الائچی پاوڈر تو تھوڑا سا ہم اس میں فلیور دیں گے الائچی پاوڈر کا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے کوکونٹ پاوڈر جو ہم نے بھونا ہوا تھا اب کوکونٹ پاوڈر کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے ملا کے رکھ دیں گے اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تب ہم پھر اس کے لڑڈو بنائیں گے تو ابھی اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے ابھی بہت زیادہ گرام ہے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا چھونے لائک ہو جائے گا تب ہم اس کے لڑڈو بنائیں گے تو جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹس کو کٹ کر لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ لیے ہیں بادام تو میں نے تین چار بادام لیے ہیں اور ان کو باری کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے بادام کو باری کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد دو چمچ میں نے لیا ہے یہاں پہ کوکونٹ پاؤڈر اور اسی میں میں نے بادام ملا دیئے ہیں جو میں نے باری کٹی ہوئے تھے ان کو اچھے سے مکس کریں گے تو اب بنائیں گے لڈو اور اس طرح سے چمچ سے تھوڑا تھوڑا لیتے جائیں گے اور پھر گول گول لڈو بناتے جائیں گے تو ہمارے جو لڈو ہیں وہ ایک ہی سائز کے بنیں گے اور اس طرح سے ان کو گول گول بنائیں گے اور جو نے ناریل کا پاؤڈر لیا تھا اور اس میں تھوڑے سے بادام کٹ کر کے ڈالے ہوئے ہیں اور اس میں لڈووں کو کوٹ کر کے رکھتے جائیں گے تو اسی طرح سے سارے لڈو بنا لیں گے اور اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں گنپتی جی کے لیے مودک بنا رہی ہوں تو مودک بنانے والا سانچہ آتا ہے وہ میرے پاس ہے نہیں تو میں ہاتھ سے ہی سیپ دیتی جاری ہوں اور اس طرح سے میں پانچ مودک ان کے بنا دوں گی اور ان کو بھی میں نے جو ناریل کا برادہ تھا اس میں میں نے کوٹ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے مودک بن گئے ہیں اور سارے لڈو بھی میں اسی طرح سے بناوں گی اور سارے لڈو بن گئے ہیں اور دیکھئے کتنے بڑھیا اچھے لڈو بنے ہوئے ہیں دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت تیشٹی تھے اور یہ لڈو بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ اتنے زلدی بن جاتے ہیں ان کو بنانا اتنا آسان ہے کوئی بھی تیس تیوہار ہونا فتہ فتہ سے گھر میں بنا لو کوئی بھی چیزیں مارکیٹ سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی ساری چیزیں مل جاتے ہیں اور یہاں ناریل کے لڈو بن گئے ہیں اور اب میں یہاں پر چینی پیش رہی ہوں بیشن کے لڈو کے لئے تو بیشن کے لڈو کے لیے مارکیٹ میں چینی آتی ہے جس کو بھورا چینی بولتے ہیں وہ چینی مجھے ملی نہیں تو میں گھر پر ہی چینی پیش رہی ہوں تو یہاں میں نے چینی کو دردرہ پیسا ہوا ہے زیادہ میں نے مکسی نہیں چلائی ہے اور تھوڑا سا دردرہ پیس لیں گے تو بہت وہی والا ٹیسٹ آ جاتا ہے چینی پیسنے کے بعد میری پوجا کا ہو گیا تھا ٹائم تو میں اپنے گھر کی پوجا کی اور میں نے اپنے بھگوان جی کو بھوگ لگا دیا ہے اور یہ ٹپن میں رکھ لیے ہیں گنپتی جی کا پرساد ان کے مودک اور بس اب ہم اور ریاں جا رہے ہیں نیچے گنپتی جی کے درشن کرنے اور یہ دیکھیں یہ پنڈال سجا ہوا ہے یہ ہماری سوسائیٹی کا مندر ہے وہیں پہ گنپتی جی آئے ہوئے ہیں اور یہ پوجا کا ٹائم ہوں تو ابھی تھوڑے جاندہ دکھ رہے ہیں اور بس یہاں آکے ہم نے گنپتی جی کے درشن کیے ان کو بھوگ لگایا ان کی آنکی کی پوجا کی اور ساتھ میں میں ریاں کو بھی لے کے گئی تھی تو ریاں کو بھی میں نے درشن کروائے اور بس ان کا آسیرواد لیا اور دیکھیں کتنے بڑھیا لگ رہے ہیں گنپتی جی درشن کرنے کے بعد میں آگئی ہوں پھر سے کچھن میں اور اب میں بناوں گی بیسن کے لڈو تو دیکھیں بیسن بھی تھنڈا ہو گیا ہے اب بس اس میں چینی ملانا ہے تو میں نے اندازے سے ہی چینی ڈالی ہوئی ہے اس کا کوئی میں نے میجرمنٹ نہیں کیا ہے بس چینی ڈالیں گے اور اس چینی کو اچھے سے میکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے لڈو تو یہاں چینی کو اچھے سے بیسن میں ملانا ہے جب چینی اچھے سے بیسن میں مل جائے گی اور پھر ہم اس کے لڈو بنائیں گے تو ابھی میں اس کو کلچھی سے ملا رہی تھی لیکن وہ اچھے سے مل نہیں رہی تھی تو اب ہم اس کو ہاتھ سے بہت اچھے سے چینی ملائیں گے تو ہاتھ سے بہت اچھے سے چینی مل جاتی ہے اور ابھی تھوڑا سا یہ گیلا گیلا سا لگ رہا ہے بیسن تو ہم اس میں تھوڑی سی اور چینی ملائیں گے تو جب بیسن بھون جاتا ہے نا تو یہ پورا گھی چھوڑ دیتا ہے جتنا بھی گھی ہوتا ہے نا وہ پتلا پتلا سا ہو جاتا ہے تو اس میں چینی ہمیں ملانی ہوتی ہے تو چینی تھوڑی زیادہ ہی ملتی ہے بیسن کے لڈو میں تو یہاں لگ بگ میں نے آدھا کلو چینی ملا لی ہوگی اور دیکھئے چینی مل گئی ہے اب اس کے میں بناوں گی لڈو تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گول گول میں لڈو بناتی جاؤں گی اور تھوڑے سے میں نے بادام کے پیس کاٹے ہوئے ہیں تو بادام کے میں نے دو ٹکڑے کیے ہیں اور اس طرح سے بیچ میں لگاتے جائیں گے تو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بلکل مارکیر جیسے لگتے ہیں دیکھنے میں تو اس طرح سے اب میں لڈو بناوں گی تو میں نے بادام زیادہ کٹ نہیں کیے تھے چار پانچ ہی بادام کٹ کیے تھے تو زیادہ لڈووں میں نہیں لگ پائے ہیں تو بس تھوڑے سے ہی لڈو میں لگے ہیں تھوڑے سے میں میں نے نہیں لگائے ہیں کیونکہ ریانت کھاتا نہیں ہے تو اس لیے پھر میں نے نہیں لگائے تھے اور بس اس طرح سے جلدی جلدی بس لڈو بنا لیں گے گول گول اور دیکھئے بہت اچھے لڈو بنیں گے اور بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا دس پندہ منٹ میں یہ لڈو بن جاتے ہیں تو گھر میں ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھئے بیسن کے کتنے بڑھیا لڈو بنے ہوئے ہیں اور جو ناریل کے لڈو بنائی تھی وہ بھی بہت بڑھیا بنے ہیں بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہیں دونوں اور ابھی میں ان کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی دیکھئے کتنے بڑھیا بنے ہوئے ہیں ایک دم سے سوپٹ بنے ہوئے ہیں تو دونوں مٹھائیاں بہت اچھی بنی ہوئے ہیں آپ لوگ بھی جرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری یہ مٹھائیاں کیسی لگی اور اسی کے ساتھ میں اپنی ایس والی ویڈیو کا کر رہی ہوں یہی پہ اینڈ تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سسکرائب کریے گا ویڈیوز کو لائک سے جرور کریے گا با بائی